بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہ 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 رحمت اللہ علیہ وسلم اجمعین اللہ 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 collabor اللہ 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 اس لئے یہاں پر ہماری دعا ہے شب جمع آپ سب کے لئے اور جہاں جہاں تک مومنین ہیں ہم سب انشاءاللہ پروزگار ہماری نگاہوں کو ان کی زیارت کے لائف بنا دے ہمارے ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائف بنا دے ہمارے قلب کو ان کی محبت کے لائف بنا دے اور ہمارے وجود کو ان کی نصرت کے لائف بنا دے حضرت نوہ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کہا بھی سو سال اور ویٹ ہے سو سال میں جو ون تھٹھ تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد جو رہ گئے یعنی 240 میں سے پہلے 80 چھوڑ کے چلے گئے پھر مزید تقریباً اسی اب اسی رہ گئے کہ یہ وہ ہیں جو بالکل خالص ہیں پیور ہیں سبحان اللہ یہ وہ ہیں کہ جو تسلیم ہے یہ تسلیم ہونا تسلیم کی عالی ترین مثال حسین ابن علی کے سامنے ابل فضل عباس علیہ السلام اب پورے سفر کربلا میں کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے اعتبار سے امام علیہ السلام سے بات کی وہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہ کیجئے کیا ضرورت ہے اس طرح سے جگڑے میں پڑ جانے کہ کچھ نے اپنی سنسیریٹی میں یہ کہا ہے امام علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بچوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپ عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس میں کچھ اچھے بڑے بڑے لامی ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنے کسی ذاتی غرص کی تحت یہ کام کیا بلکہ انہوں نے اپنے توپر ایک مشورہ دیا خلوص کے ساتھ آپ کو پورے سفر کربلا میں دو ہستیاں ایسی ہیں ایک حسین کے علمدار عبالفضل عباس علیہ السلام ایک شریکت الحسین بی بی زینب سلام علیہ السلام مجھے بتلائیے کہا ایک کہیں مشورہ عباس نے دے دیا حسین کو ہم کون ہوتے ہیں امامت کو مشورہ دینے والے ہمارا کام امام کو مشورہ دینا نہیں ہمارا کام امام کے پیچھے چلنا ہے وہ امام ہے اماموں میں آپ گھوڑ کی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا پریشر برداشت کیا ہے کس کی خاطر ہے قربتن اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر ہے تین تین چو سال کا ویٹ کیا کشتی بنا کے اب کشتی میں بیٹے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈوب رائے بیس سال کسی نے آپ کی بات مانی آپ اس کی بات نہیں ٹا لیں گے ساڑھے نو سا سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی پھر اللہ سے کہتے ہیں پروتگار یہ میرا بیٹا ڈوب رائے اس کو بچا لے خالی میں نے کیا کہا آغاز کہاں سے ہوا کوئی تو کہا قرآن تکلفات کی کتاب نہیں ہے اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ اچھا ٹھیک ہم دیکھتے ہیں گوھر کرتے ہیں وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے حالانکہ یہ بھی اگر احمدن کوئی کہہ رہا ہے تو جھوٹ ہے یہ جائز نہیں ہے یہ کسی نے آپ سے کہا ہمارے ہاں آئیے گا مجلس میں آپ نے کہا انشاءاللہ ہوں گا تبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے جائز نہیں ہے یہ کہنا انشاءاللہ کا مطلب جھوٹ بولنے کا لائسنس ٹھوڑی ہے یہ صداقت ہونی چاہیے قول و گفتار میں آپ کہیے رسپیکٹ فولی کہ میرے بظاہر آنا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ کہہ دینے سے بات نہیں یہ غلط بات ہے انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا یعنی میرا تو ارادہ پورا ہے اللہ نے چاہا تو آ جاؤں گا اللہ تعالیٰ یہاں سامنے یہ نہیں کہہ رہا جانتے ہیں اچھا بھی ہم غور کرتے ہیں جارہ دیکھیں تھوڑا ٹائم گزرے ہم دیکھتے ہیں ابھی شاید بچا لیں تمہارے بیٹے کو اس ساتھ ٹائم گین نہیں کیا اللہ نے اللہ نے کہا انہو لئی سامن احلک سٹریٹ سیدھا اے نو یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں آپ کے اہل میں سے ہے نہیں تو ہم کیوں بچائیں گے اسے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہوتا کہ ہم آپ کے اہل بیت کو بچائیں گے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ہمارا موضوع ہے اہل بیت نبوہت و مادن رسالت اہل بیت کے لئے فقط رشتدار ہونا کافی نہیں ہے اہلیت بھی تو ویسی ہو کوئی رسول جیسا ہو یہ مسلمان کہتے ہیں نعوذ باللہ میں ذالک بعض مسلمان سارے نہیں کہ رسول ہم جیسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول ہم جیسا فقط علی ہے رسول جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لئی سمین اہلک اہنو آپ کے اہل میں سے نہیں ہے کیوں انہو عملن غیر و صالح اس کا عمل صحیح نہیں ہے غور کی دے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بلاغت ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ترجمہ بعض اوقات سمجھانے کے لئے ہوتا ہے کہ اس کا ایک عمل غیر صالح ہے اس لئے کہ آپ کو نہیں مانا اس نے نہیں انہو عاملن بعملن غیر صالح نہیں ہے قرآن میں کہ وہ ایک عمل غیر صالح انجام دینے والا ہے انہو عاملن غیر صالح وہ پورا کا پورا عمل غیر صالح ہے پورا مجسم اس کا وجود عمل غیر صالح کیوں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ کہ فقط حضرت نو علیہ السلام کی ولایت تو خبول نہیں کر رہا ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے عزیزان اگرامی بساوقات کہ جب اس پہ کبھی ممبر سے بھی بات ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کیوں اس کو غدیر کا جو واقعہ ہے مثلا چودہ سال پہلے گزر چکا ہے تو آج دہرانے کی ضرورت کیا ہے آج دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ چودہ سال غدیر کے واقعے سے منکنتو مولا فہازہ علی ان مولا آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منکنتو مولا فہازہ مہدین مولا آج اگر غدیر ہے تو پھر نماز ہے نماز کی روح ہے پھر روزے کی روح ہے پھر اعادت کی روح ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں ہم انہوں غیر صالح یہ پورا کا پورا وجود ہی اس کا عمل غیر صالح اس کے بالکل مثال ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے یایو رسول بلک مہونزل علیکم میرے بھی پہل لم تفل فما بلکتا رسالت اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو اہد پیغمبری کا کوئی کامی انجام نہیں دیا کچھ بھی نہیں ہوا پہ اس لیے حضور مکرم نے بلند کیا اور یہ معاملہ بھی ذاتی نویت کا نہیں ہے آپ گوھر کیجئے گا غدیر میں جو مولا علی علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اور آج بھی ہم اپنے وجود سے اس بیعت کا اظہار کرتے ہیں یہ بیعت ہاتھ علی کا ہے بیعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ مولانا آپ نے کیسے کہا یہ ہاتھ علی کا ہے بیعت اللہ کی ہے اس لئے کہ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے 그래 ان اللذین یبایعونك فَإِنَّمَا انما یبایعون اللہ اے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں ہیں انما یبایعون اللہ جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے یہ رسول اللہ ہمیں آپ کا گوشت میرا گوشت ہے تو جو علی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے میں آپ سے آگے بات آپ اگر قبول کر سکیں کربلا میں ہاتھ حسین کا ہے بیعت اللہ کی ہے اللہ اکبر ظہور کے وقت ہاتھ مولا مہدی کا ہوگا بیعت اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوگی اور جب غیبت کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ بظاہر کوئی اس وقت معصوم ہاتھ ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ جو علم ابل فضل عباس علیہ السلام کا بن جا ہے یہ شبیح ہے اس علم کی گویا جب ہم ہاتھ بڑھا کر اس علم کی طرف بائیت کر رہے ہیں یہ بائیت حسین ابن علی کی تشدید کر رہے ہیں اس خاطر ہے کہ علم کو جو اٹھا رہا ہے اور علم کی جو رسپیکٹ کر رہا ہے اور تعظیم کر رہا ہے اور علم کو جو چوم رہا ہے سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم اس کے کچھ تقاضے ہیں اس کے کچھ آتاب ہیں ذہن کا رچ ہٹانا یہ ہے غازی کا علم تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم یہ فقط رسم نہیں ہو رہی کوئی انجام یہاں پر کہ بعض لوگ علم اٹھا کر چل رہے ہیں اور ایک رسمن ایک کروائی ہو رہی ہے نہیں یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہماری بائیت حسن ابن علی کے ساتھ ہے سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم ذہن کا رچ ہٹانا یہ ہے غازی کا علم تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤگے تم بھی میدان میں علم چھوڑ کے بھاگاؤگے سبحانہ تو مولا کائنات علیہ السلام کا معاملہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے علی ابن عبی طالب اسلام کے ہاتھ پر بھائیت اللہ سبحانہ وتعالی تک ہمیں پہنچا رہی ہے ابن عباس کا خوبصورت مقالمہ ہے ابن عباس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بیٹھ کر بعد جماعت نعوذ باللہ من ذالک مولا علی پر سبو شتم کر رہے ہیں یہ دہائیوں تک ہوتا رہا یہ نوے سال تک باز لوگوں پر لکھا ہوا ہے نائنٹی یئرز تک ممبروں محراب سے علی جیب نے ابھی طالب اسلام پر سبو شتم ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک اور یہ جو سبو شتم کرنے والے تھے اگر ممبر محراب سے ہو رہا ہے یعنی جمعہ کے خدبے میں ہو رہا ہے تو اس وقت اگر کوئی جمعہ کا خدبہ دے رہا ہے تو وہی راوی بھی ہے وہی محدث بھی ہے اب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ایسوں پر اعتماد کریں حدیث لینے کے لئے کہ جو جمعہ کے خدبے میں علی جیب نے ابھی طالب پر گالی دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک سبو شتم کا بدلہ بردو میں یہی ہے میں نے ایک مرتبہ یہ لفظ کا اس کے بعد میں نہیں کہوں گا دوبارہ تا کہ بچے سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کی انٹینسٹی کتنی ہے لا صلاط الا بے فاتحة الكتاب کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ الحمد نہ پڑھ لی جائے اس نماز میں یہ حدیث ہے اس لئے کہ مستحب نماز میں دوسرا سورہ چھوڑ دینے کی جائے نافلہ نماز میں آپ فقط سورہ الحمد پڑھیں دوسرا سورہ سکپ کر دیں جانبوچ کا عمدن بھی کر سکتے ہیں نافلہ نماز ٹھیک ہے لیکن واجب نماز میں آپ کو دوسرا سورہ پڑھنا ہے لیکن سورہ الحمد وہ ہے کہ جو نافلہ نماز میں بھی فرض ہے کوئی نماز سورہ الحمد کے بغیر تصور نہیں ہے مجھے معاف کیجئے گا اس وقت ایک فقرہ مشہور تھا جو میں کے خدبہ دینے والوں میں اور پبلک میں جملہ مشہور تھا کہ لا صلاط الا بے سب علی جب نبی طالب نماز کو پوری نہیں ہوتی جب تک علی جنبی طالب کا نوزہ بلہ گالی نہ دے دی جائے یہ فقرہ مشہور تھا اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں کو پولیوٹ کیا جاتا تھا یہ جو آج ہے نا جو بچوں کو لے کر آتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ اس عمل کا رد عمل ہے یہاں پر ہر ایکشن کا کوئی ری ایکشن ہے آج آپ ان سے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کیوں ہیں مجلس میں اس لئے کہ جب تم نے بنی امیہ کی پوری نسل نے اپنے بچوں کے دماغوں کو آلودہ کر دیا بغز علی سے تو آج مومن وہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں اپنے بچے کو اس لئے لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کے دل میں حب علیہ ابن عبی طالب کا وہ بیج بویا جا سکے سبحان اللہ شجر سر حرفزن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے گنچے ہیں نا یہ شجر سر حرفزن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں اور علی کا ذکر آ جائے تو شجر بول پڑتے ہیں ابن عباس نے دیکھا کہ ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو مولا علیہ السلام پر سبوشتم کر رہا ہے میں تو یہ جملہ ممبر سے اگر ڈائریک کہتا نا تو لوگ کہتا ہے کہ مولانا نے دیکھیں کیسے غلوف کیا ہے اب ابن عباس نے کہا ہے جو علی کے شاگردے خاص ہیں وہ گزر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے سے جو مولا علیہ السلام کو برا بلا کہہ رہے ہیں ابن عباس نے رکھ کر کہا یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ کہ تم اللہ پر سبوشتم کر رہے ہو کہا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو آیت یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم تو علی پہ کر رہے ہیں سبوشتم تو ابن عباس نے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں کیا تم رسول اللہ پر سبوشتم کر رہے ہو کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں ہم تو علی پہ کر رہے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ من سب علی فقط سب بنی جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا یہ وہ راستہ ہے یہ اسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یہ وہ ایک واحد راستہ ہے جو ہمیں پہنچائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک ورنہ شیطان کا معاملہ کیا ہے شیطان ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر میں عام زبان میں کہوں اتنا کیوں بھڑک اٹھا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلوم ہے ایک سجدہ نہ کرنے پروردگار چھ ہزار سال تک بلکہ لاکھوں سال تک شیطان نے عبادت کی ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ کہ سجدہ تو کر رہا ہے لیکن دل میں آنا ہے بوت ہے یہ خطرناک ہوتا ہے کبھی کبار دل سے واقعا اگر کوئی کسی کے دل میں ایگو اور ایسی آنا ہے تو اس کو نکالنا چاہیے دل سے یہ اس سے گھر ٹوٹتے ہیں اس سے تعلقات بگڑتے ہیں اس سے کسی مومن کی حق تلفی ہوتی ہے بالخصوص چونکہ مردوں کا منجمہ میرے سامنے بالخصوص خاندانی معاملات میں یہ مرد کی شاید زیادہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ولایت اٹا کیوئے گھر میں تھوڑا سا ہمیں شبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے گھر کی ولایت کا مطلب رسپونسیبیلٹی ہے گھر ہاں رسپونسیبیلٹی اور ڈکٹیٹرشپ پہ فرق ہوتا ہے ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو کہے گا کہ جو میں نے کہہ دیا چاہے صحیح ہے غلط ہے یہ ہوگا نہیں ایسا نہ بنے یہ اچھا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی جو بت ہے میرے اندر بھی ہو ساتا ہے شہرت کا بت ہو فرض کیجئے میرا بت آپ نہیں جانتے اور آپ کا بت میں نہیں جانتا جو اندر کا بت ہے نا وہ انسان کو خود توڑنا پڑتا کوئی باہر سے آکے نہیں توڑ ساتا اس لئے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اندر کیا بت ہے تو میں کیا توڑوں گا تو اس لئے اپنا بت انسان کو خود توڑنا ہے اندر سے کسی کے لئے بت ہے اس کا نام اس کا بزنس اس کا کوئی بھی معاملہ ایسا بت کا مطلب کیا ہے بزنس کرنا بری بات نہیں ہے آپ حلال سے کمائیے بت کا مطلب یہ ہے ہر وہ شاہ کے جو اللہ کے مقابل پر آ جائے یہ بت ہے تب وہ بت ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ عملات بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ناحق کے لئے تو یہ مولا علیہ السلام کے دشمنوں نے کچھ قرآن بلند کر دیا تھا نیزوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے مجھے بتائیں وہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا وہ فتنہ ہے خالی اپیرنٹ پر نہیں جائے ظاہر پر نہیں جائے آپ آپ کو بابصیرت ہونا چاہیے آپ کو اندر تک دیکھنا کہ اس کا ظاہر ہے تو باطن کیا ہے پھر اس کا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں علی کے دشمن کی زبان پر اگر پولٹیکلی نعرہ تکبیر بھی آ رہا ہے تو وہ فتنہ ہے اور علی شبن ابھی طالب کے دست مبارک میں اگر ذلفقار بھی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے وہ رحمت پروردگار ہے وہ مرضی پروردگار ہے اس لئے کہ حجت خدا کے ہاتھ میں فساد پر لرس کو ختم کر رہی ہے اب ایک تھوڑی سی بات سنیے کہ یہ جو میں نے بت کی بات کی حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اہل نہیں ہے ایسی ایک دعا سمیلہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو امامہ دتا ہوئی انہی جائلوں کا لگناس امامہ انہیں کہا پروردگار کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے کہ آپ کی نسل میں جو ظالم ہے وہ ہے آپ کی اولاد لیکن امام نہیں ہے آپ کی اولاد میں فقط وہ امام ہے جو ظالم نہیں ہے ظالم کا مطلب خالی چاکو مار دینے والا نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کوئی کبھی کسی زمانے میں مشرک رہا ہو وہ بات میں اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہو سکتے ہیں امام نہیں ہو سکتے ہیں امام نہیں امامت کے لیے ایک الگ کوالٹی چاہیے اس کے لیے ایک الگ فضیلت چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی سورہ ابراہیم کے عید نمبر 35 نوٹ کیجئے گا جا کے دیکھئے گا کہتے ہیں پروردگار اس مکہ کو شہرِ امن بنا دے اللہ تعالیٰ نے دعا خبول کی مکہ کو کا شہرِ امن اور ایک اور دعا کی وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا اَنَّا عَبُدَ الْأَسْنَامُ اور مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو بیٹوں کو اولادوں کو بچا لے اَنَّا عَبُدَ الْأَسْنَامُ کہ ہم بدھ پرستی نہ کریں سوال ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی کی ہے تو جا کر دیکھئے گا اولادِ ابراہیم پورا عرب تو اپنے آپ کو اولادِ ابراہیم کہتا تھا اور پورا عرب بدھ پرستی میں مبتلا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروتگار میرے بچوں میں بدھ پرستی نہ آئے تو پورا عرب کیسے بدھ پرستی کر رہا ہے مسئلہ وہ یہ کہ بچے ہیں اہل نہیں ہیں سارے بچے اہل نہیں ہیں عربوں کی بدھ پرستی جو نہیں ہے پورا ٹوپک ہے پڑھنے والا ایک بڑا فیسنیٹنگ ٹوپک بھی ہے یہ کہ وہ کیسے بدھ بناتے تھے اس کا مقصد کیا ہوتا تھا عربوں میں حضرت عدنان تک جو جنریشن پہنچی اسمائیل علیہ السلام سے عدد عدنان عدنان کے بعد عدنان کے چار پوتے تھے ربیعہ مزر عیاد اور عنار عیاد علف یاد علف دال عنار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی عیاد کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی اولاد کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جا کر سیٹل ہو گئی جتنے حجاز میں جو اس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں وہاں پر جو کوئی تھا وہ یا ربیعہ کی اولاد میں سے تھا یا مزر کی اولاد میں سے تھا ان میں سے ہر ایک پتہ الگ سب قبیلے تھے ان کے سیکھڑو قبیلے اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بطھ تھا ایک حضرت سب سے پہلے عامر بن لحی بن حارسہ اس نے سب سے بڑا بطھ حبل بنایا اور حبل بنا کے رکھا اس نے اور کہتا تھا آلہ حبل بلندی و حبل کے لیے اور اس نے سارے قبیلوں سے کہا اس لئے کہ ہر قبیلے کا سردار وہ پرستش کرواتا تھا اپنے قبیلے کو اپنے بطھ کی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے بطھوں کو تو پوچھو لیکن یہ سب سے بڑا بطھ ہے اس پر اتحاد کرو تو اس نے عربوں کا اتحاد قائم کیا بطھ پرستی پر یہ بھی طرح غور کیجئے گا اتحاد ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا وہ دیکھنا ہے کہ آپ کس خاطر اتحاد ہو رہا ہے کس سبب سے اتحاد ہو رہا ہے تو وہ بطھ پرستی پرنے کا کہا بھئی یہ سارے ہم سب متحد ہوں گے حبل کے نام پر پھر اس کے بعد انہوں نے اسی نے ایک نائلہ بطھ بنائے نائلہ دیوی تھی فیمیل بطھ وہ زمزم کے پاس نے رکھا جوان عورت کی صورت میں ایک اصاف تھا پھر یعوک یعوک شیر کی طرح تھا یعوث گھوڑے کی طرح تھا ود ایک جوان کی طرح تھا پھر نصر ایک اور دیوی تھی اس طرح کے بطھ الگ الگ قبیلوں کے بنتے گئے اس طرح سے پھر ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا پیچپ ہونا چاہیے کسی اور قبیلے کے ساتھ تو اوسو خزرج وہ پوچھتے تھے عزا کو اور قریش اور کنانہ پوچھتے تھے منات کو اور بنو سقیف پوچھتے تھے لات کو اس طرح سے ہر ایک کا اپنا 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 بطھ تھا پورا اور جن کے پاس جگہ نہیں بچی تھی کہ وہ خانے کعبہ میں بطھ رکھ سکے میں آپ کو خاص نکٹے کی طرح جانا چاہتا بہت بовор کی جگہ جن کے پاس جگہ نہیں بچی تھی کہ خانے کعبہ میں بطھ رکھ سکے انہوں نے بطھ بنانے والوں سے یہ کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سائز کے بطھ بناو ہماری اسطینوں میں ہو ہائے 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 ہماری اس تینوں میں ہو تو تاکہ بس ہم اسے جلدی سے نکال کر اقبال نے ویسے ہی تھوڑی کہا تھا اگرچہ بتھ ہیں جماعت کی اس تینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ تو جیسے ابراہیم بتھ شکن ہے نا ویسے حسین ابن علی اسلام علیہ کیا وارثہ ابراہیم و خلیل اللہ ابراہیم نے ذاتی ظاہری بتوں کو توڑا ہے اور حسین نے چھپے وے بتوں کو جو باطنی بت ہے نا اندر اسے توڑا ہے حسین ابن علی نے حسین باطنی بتوں کا بتھ شکن ہے اسی خاطر ہے کہ وہ جو بت پرستش کرتے تھے ان کے لیے بھی تھا زمانہ جاہلیت اور اگر کوئی حسین کو نہ مانے حضور نے فرمایا جو مر جا اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے وہ کیوں ہیں اس لیے کہ حسین جاہلیت سے نکال کر علم کی طرف لانے والے لوگوں کو سبحان اللہ مجھے علامہ رشید رابی صاحب کا اسی بہر پر شاید یہی وجہ تھی کہ اقبال نے جو شاید ادھوری بات لکھی تھی اگرچہ بتھ جماعت کی آز تینوں میں مدے حکم ازا لا الہ الا اللہ تو اس کو کمپلیٹ کیا علامہ رشید رابی صاحب نے کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اگرچہ بتھے جماعت کی آز تینوں میں مجھے ہے وہم و گمہ فقط ہے بہم و گمہ لا الہ الا اللہ حضرت اے علامہ رشید رابی صاحب کی روح کو عیسیٰ لے ثواب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن کدر ہے کہہ کشان لا الہ الا اللہ اور خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شبہ حجرت نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ علی ایک ایک سانس میں جنت خرید رہے تھے سبحان اللہ حسین ابن علی اچھا اب یہ جو سارے بتھیں ہیں مجھے ایمان سے بتائیے گا آپ کو ہر قبیلے کا بتھ ملے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی شکل کے ساتھ میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی میرا مسلمان بھائی یہ بتلا دے کہ ابو طالب کے ہاں پر کونسا بتھ تھا میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا مجھے بتلائیے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کی خانوازے میں کوئی بدھ تھا اگر نہیں تھا تو مانو کہ جب پورا عرب بتھ پرست تھا وہاں فقط علی کا باپ وہ تھا کہ جو موحب بھی تھا اس لئے کہ بتھ شکن کا باپ تھا اس لئے آپ کو عضو طالب علیہ السلام کی خانوازے کا کوئی بدھ نہیں ملے گا اور اسی لئے اسی خاطر ہے کہ دعوت ذوالشیرہ اللہ کا پیغام ہے نا اللہ کا پیغام پہلا وہ اللہ کے گھر میں ناؤسمنٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ کے گھر میں ناؤسمنٹ نہیں ہے ابو طالب کے گھر میں ناؤسمنٹ ہے اس لئے کہ رحمان کے گھر بٹھ تھے عمران کے گھر بٹھ نہیں تھے اللہ کیا کسی پرست نوز باللہ اسے اپنا رسول دے گا پالنے کے لئے اس لئے رحمان کے گھر بٹھ تھے عمران کے گھر بٹھ نہیں تھے اور جب حضرت ابو طالب نے پالا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان بھی ادا کیا الجزاوالحسان اللہ الحسان عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کررار کو پالا کررار نے حسنین سے شہکار کو پالا ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے تو یہ پیور وہ سلسلہ ہے اسلام علیکم یا احل بیت النبوہ یہ جہاں کبھی بھی مد پرستی نہیں رہی اس لئے اس پیور راستے سے جانا ضروری اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس آخری اس میں جملہ کہہ رہا ہوں پھر میں منزل مسائب پر آ رہا ہوں کل یہی سے بات شروع کریں گے جانتے ہیں صحیح راستے سے اللہ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے ایک ترک کہا ہوت ہے ٹرکش کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے نا تو ایک دن یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چورانا بھی ایک عبادت ہے اب اس کی تشریح مجھ سے تو نہیں پوچھئے گا یہاں پر آپ جو لومڑی سے دین سیکھے گا وہ ایک دن یقین کرے گا کہ مرغی چورانا بھی ایک عبادت ہے راستہ پیور ہونا چاہیے جی اس لئے ہے کہ یہ جو میں جو مجھے مولا ماند رہا ہے وہ مانے اسے راستہ پیور رکھیں اپنا جب یہ راستہ پیور ہے شب جمعہ آج آج ویسے ہی اپنے آپ کو متصل کرنے کی رات اہل بیت اتھار علیہ السلام سے اور واقعا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ارحم الراحمین اہل بیت علیہ السلام ایسے کریم انہیں کریم ہیں کسی نے مولا کائنات سے ایک چور پکڑا گیا اس نے کہا جیسے کبھی کسی کو آپ پکڑتے ہیں نا تو فوراں کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہو گیا ہے ماف کر دو اس نے کہا مولا یہ پہلی دفعہ چوری ہو گئے ماف کر دیں امام نے کہا اللہ پر جھوٹ نہ باندھ اللہ کبھی کسی کو پہلے گناہ پر زلیل نہیں کیا کرتا ہے سبحان اللہ آج واقعا اپنے آپ کو جھوڑنے کی رات امام موسیٰ علیہ السلام سے کہ پرپردگار میں غلطی پر غلطی کرتا گیا خطا پر خطا کرتا گیا تو مجھے بلاتا گیا یہاں پر پردگار کتنی برائیوں کو تُو نے میری چھپا کے رکھا ہے کتنی بلاؤں کو ٹال دیا ہے کتنی مصیبتوں کو دور کیا ہے اور میری کتنی تعریفیں ایسی جن کا میں مستحق نہیں تھا تُو نے لوگوں میں مشہور کیوئی ہے سبحان اللہ آپ ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں سے آپ کو وہ موزع الرحمہ ہے معدل الرحمہ ہے وہاں سے وہ وہ دعائیں اور وہ وہ آداب ہمیں ملے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کے باقی اس سے محروم یقین فرمائیے ہم دعا کمیل جیسا خزانہ ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ دعا عرفہ جیسا خزانہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے ہمیں بس جو آداب بیان کیے گئے تاقیباتِ نماز کے آداب تسبیحِ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نمازِ جعفرِ تیار تسبیح بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ امامِ صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ ہزار نفل نمازوں سے اور رکعتوں سے افضل ہے ایک تسبیح بی بی فاطمہ تظہرہ کی اور میں نے ایک بزرگ غالی میں سے سناتا کہ امام جعفرِ صادق اسلام ہماری نمازوں کے لئے نہیں کہہ رہے امام کہہ رہے ہیں میری ہزار نمازوں سے افضل ہے میری دادی فاطمہ تظہرہ کی ایک تسبیح سبحانہ محمد وعجل فرجو سب سے پہلی بات اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس پاک ہو کہ سارے تحفے ہم با اثر کر سکے مثال ایک دفعہ میں بہت پہلے دے چکا ہوں کہ جب بار بار کوئیں سے پانی نکالا جا اور کوئیں کا پانی صاف نہ ہو تو سوال دیئے کہ کوئیں سے کتہ بھی نکالا یا نہیں نکالا ہے ایک کتہ کوئیں میں گر گیا ہے تو کسی نے کہا دس ڈول نکال لو تو کافی یہ پانی صاف ہو جائے گا پانی تھوڑی دیر کے لئے صاف ہو پھر بھی کچھ دیر کے لئے پانی صاف پھر گندا تو ایک حکیم صاحب گزر رہے تو انہوں نے کہا پانی تو نکال رہا ہے پہلے دیکھو کھٹا بھی نکالا ہے اندر سے یا نہیں نکالا ہے تو اندر سے یہ جو رچ سے نجاست ہے حسد ہے تکبر ہے یہ سب ایگو ہے قطر رحمی ہے یہ سب نجاستیں نکلی ہیں تو پھر ذکر امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے پھر قلب میں تاثیر ہے شب جمعہ ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے ابھی ابھی میں کچھ احادیث دیکھ کر آ رہا ہوں شب جمعہ اللہ انبیاء کو عوصیہ کو ملائکہ کو بھیجتا ہے حسین ابن علی کی زیارت پر امام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو تڑپتا ہو کہ پروردگار تو مجھے ازن دے کہ میں جاؤں حسین کی زیارت پر سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمت و زہرہ وہاں پر حاضر ہوتی ہیں وہ خود اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں اور وہ اپنے حسین کے زائرین کے لیے استغفار کرتی ہیں بی بی فاطمت و زہرہ استغفار کرتی ہیں حسین کے زائرین کے لیے یا اللہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم معافی مانگے اپنے گناہوں کی ایک مرتبہ ہے کہ بی بی فاطمت و زہرہ یہ میرے حسین کا چونکہ زائر ہے تو میں معافی مانگ رہی ہوں اس کے لیے کہ تُو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں میں مغفرت طلب کر رہی ہوں اللہ ہو اکبر اس لیے یہ شب جمعہ وہ بھی عشر امام حسین علیہ السلام میں شب جمعہ نصیب ہو جائے عزیان اگرامی یہ اپنے آپ کو بدلنے والی رات ہے اور آج اس فرش عذاب پر میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہر ایک اپنے آپ کے بت کو خود جانتا ہے بات یہی پر کنکلوڈ ہو رہی ہے اگر ہم ایک وعدہ کر سکیں ہر ایک اپنے اپنے توبہ کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے دل میں کہ ایک بری عادت ہے میری فلاں کوئی بھی عادت میں آج شب جمعہ جب اس فرش سے اٹھوں گا تو امام حسین کی خاطر اس بری عادت کو چھوڑ کر اٹھوں گا یہ نیت کر کے میں اٹھ رہا ہوں ایک کوئی ایک کسی کی بدنظری بری عادت ہے کسی کا غصہ بری عادت ہے کسی کے زبان پر سب و شتم گالی بری عادت ہے جس کی جو بری عادت ہے ایک کوئی اپنی عادت کو جو نجاس اندر سے وہ نکال کے اٹھیں یا اچھا بھی جمعہ کا پیغام ہو گیا آپ میں سے کوئی نعرہ حیدری کہتے ہیں میں چاہتا ہی ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے نعرے سے اس بات کو ہم اختتام کریں تاکہ وعدہ پورا ہو پکا ہو کیا کہ حسین کربلا پہنچ گئے ہیں دو محرم الحرام کو پہنچ گئے ہیں اور ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام نے سواری کے ساتھ جانور بدلے دیکھیں رونے کے لئے آتے ہیں آپ عشر محرم میں شب جماعت و بالخصوص کوئی اگر میں کہتا ہوں سلوات پڑھنے میں بھی بخل کر دے نہیں کرنا چاہیے ویسے کوئی آلی کہنے میں بخل کر دے آہستہ کہ لیکن رونے میں نہیں کرنا چاہیے بخل ان شبوں میں اس لئے کہ رونے میں بھی بخل کیا تو پھر فرش عذاب پر آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا سیدہ سلام علیہ السلام منتظر ہیں وہ ہمارے فضائل سننے کے لئے یہاں پر نہیں آئی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پر وہ آتی ہیں کہ کس کی آنکھوں میں آسو ہیں میرے حسین کے نام پر کس کی صدا بلند ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر وہ اس لئے تشریف لاتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں تشریف فرمائیں بی بی سیدہ سلام علیہ یقیناً عجر عطا فرمائیں گی جب حسین پہنچے نا ساتھ سواری کے جانور بدل لیے امام نے بدل لیے امام نے بدل لیے آگے نہیں بڑھتا امام خود عالم الغعب ہے اللہ کے ازن سے چانتے ہیں لیکن آس پاس لوگوں کو بتلانا ہے نا کہہ اس قبیلے کو لے آؤ کسی جو یہاں رہتا ہو بنی اسد کا قبیلہ آیا کہہ دیکھو اس جگہ کا نام کیا یہ بتلاو گے مجھے انہیں کہا کہ اسے شت الفرات کہتے ہیں کہ کوئی اور نام بھی ہے کہ غازریہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور نام بھی ہے کیا اس کا تو ایک بہت بڑھا انسان آیا اس نے آکے کہا کہ میں نے اپنے بھی بڑھوں بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں امام نے کہا آزا عرض و کربن و بلا یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے آہونا وحت و رحالنا یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے ومصفق و دمائنا یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا بس ابھی قیام کا ارادہ کیا تھا کہ بی بی فضہ آئیں اور آکے کہا کہ شہزادی زینب نے آپ کو یاد فرمایا ہے امام اپنے خوہر کے قریب پہنچے فرمایا بہن آپ نے یاد فرمایا کہ بھئی آئیے کہا کہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے کہ زینب یہ کسی اور کی نہیں ہماری ماں فاطمہ تو زہرہ کی آواز ہے حسین مدینہ سے چلے ہیں فاطمہ کی روح ساتھ ساتھ چلیے آئے آئے یا فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ شب جمعہ بی بی سیدہ سلام علیہ وآلہ کو پرسہ پیش کرنا ہے اس کے بعد بنی ایسد والوں سے زمین خریدی انہی کو حبا کی تحفے میں دی کہاں مولا آپ زمین کیوں خریدنا آپ ہمارے مہمان ہیں نواز رسول ہیں کہاں نہیں مجھے چند دنوں کے لئے یا نہیں روکنا مجھے قیامت تک کے لئے یہی قیام کرنا ہے زمین خریدی ہے اس کے بعد تحفے میں دے دی لیکن تحفے میں ایک ساتھ نے شرط رکھی امام نے کہ دیکھو اگر میرا کوئی ظاہر میری زیارت کے لئے آئے نا کتنے ظاہرین مجھے دہنے بہنے نظر آ رہے ہیں آپ کا کیا مقام ہے عزیزوں حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جسے یاد کیا ہے حسین نے سب سے پہلے جسے یاد کیا ہے وہ اپنا ظاہر ہے فرمایا کہ میرا ظاہر یہاں پر آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتانا آج تو آپ کو دور سے گمبت نظر آتا ہے نا اس زمانے میں حسین کا گمبت نہیں تھا کوئی لوگ دھونتے تھے کہ قبر حسین کہاں پر ہے قبر دھونتے دھونتے آئے تو اسے بتانا اسے تین دن تک کھالا کھلانا تین دن تک پانی پھلانا یہ جو اربعین پر نام امام حسین کے صدقے میں موقع لگتے ہیں نجف سے کربلا کوئی ظاہر پیاسا نہیں رہتا کوئی ظاہر بھوکا نہیں رہتا یہ امام حسین کی وسیعت کا صدقہ ہے امام نے کہا تھا میرے ظاہر کے لیے کھانے کا احتمام کرنا پانی کا احتمام کرنا وہ حسین جو خود تین دن کے پیاسے رہنے والے تھے وہ کہتے تھے میرا ظاہر کوئی پیاسا نہ رہنے والے میرے کربلا میں مجلس بڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا بڑی رکت ہوئی تھی آپ تک بھی یہاں پہنچاتا ہوں میرے پہلے تو یہ پوچھا کے دیکھیں کوئی پیاسا تو نظر نہیں آرہا یہاں کوئی ظاہر پیاسا نہیں ہے اچھا یہاں کوئی مستور بے ریدہ تو نظر نہیں آرہے یہی کربلا تھا کہ کربلا میں زینب کی چادر حسین کی بہنوں کی چادر چھین لے گئی تھی وہاں کربلا میں آپ کو زائر نظر آئیں گے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں کوئی ظاہروں کو تماشے مارنے والا تو نہیں ہے اسی کربلا کے مقتل میں حسین کی چار سال کی بچی کو اتنے تماشے مارے گئے سکینہ کے اخصاروں کا رنگ مدلت آگیا اس کے بعد مردوں سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا ایک اور وسیعت ہے اس لئے کہ یزیدی فوج چلی جائے گی ہمارے لاشے بے گورو کفن ہوں گے تم یہ وعدہ کرو کہ لاشوں کو دفنا ہوگے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لاشوں کو دفنائیں گے اس کے بعد کہا نہیں اپنی عورتوں کو بیجو اب عورتیں چادرے اڑ کر آئیں کہ مولا ہم بھی اس قابل ہیں کہیں آپ کی نصرت کر سکیں کہ دیکھو شاید تمہارے مرد ڈر جائیں تو میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں زینب کا بھائی ہوں اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا ہمارے لاشوں کو دفنہ دینا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے بچوں کو دیکھ کر امام نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں میں چھوٹے علی ازر کا باپ ہوں اگر تمہارے ماں باپ در جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفنہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا ایک ایک مٹھی خواب اٹھا کر ہمارے لاشوں کو دار جائنا جزا کرنا جزا کرنا صدائے اور بلند ہو رہی ہے نام امام حسین کا یہی صدقہ ہے اور صدقہ بلند ہونے چاہیے شبہ جبہ کربلہ مولنہ تک ہماری یہ روح پہنچے جب گیارہ محرم کو بنی اصدقہ قبیلہ وعدہ پورا کرنا دانا میں اس روایت کو مکمل کرلوں بنی اصدقہ قبیلہ آیا اس نے کہا امام سے وعدہ کیا تھا اب لاشوں کو دفن کیسے کریں پہچان نہیں ہو پاری لاشوں کی اس لیے کہ لاش کے پہچان سر کے ذریعے ہوتی ہے وہ تو کسی لاش پر تھا نہیں کارٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیے گئے تھے گیارہ محرم کی روایت ہے عزیزوں یہ روایت میں دیکھ کر پڑھنا ہوں آپ کی خدمت میں فقط تخیل نہیں ہے ابن زیاد نہیں عمر ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جاؤ شہیدوں کے جو لاشے ہیں نا میں شہید کہہ رہا ہوں یعنی جتنے لاشے پڑھیں ان کے سر لے آؤ مجھے معاف فرمائیے گا روایت میں جملہ ہے کہ یزیدی بھوکے کٹو کی طرح لاشوں پہ ٹوٹ پڑے جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا اس نے وہ سر کارٹ دیا اور تھوڑی دیر بعد عمر ساتھ کی خیمے کے سامنے ایک سروں کا امبار کھڑا ہو گیا تو عمر ساتھ نے کہا کہ سروں کو تراش خراش کا سیدھا کرو سیدھا سیدھا کرو اسے شہزادی زینب دیکھ رہی تھی بیو بیو میں کلسون دیکھ رہی تھی اللہ اکبر کیا قیامت ہے کیا قیامت ہے وہ یہ سروں کو کارٹ کر لے گئے اب شہیدوں کے لاشے بے سر پڑے ہوئے ہیں بنی ایسد کا قبیلہ آکے دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے کونسا لاشا کے شہید کا ہے تو سرداد نے کہا ایسا کرو ایک گنج شہیدہ اجتماعی قبر تیار کرو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کرتے ہیں بے نام و نشان خدا آپ کو کربلا لے کر جائے آج بھی حسین کے پائن تی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے اب یہ پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہِ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی امام کا لاشا تو صرف امام ہی دفنا سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر موجزہ دکھلایا گیا امام آئے اور آ کر کہتے ہیں دیکھو میں بتاتا ہوں کونسا لاشا کے شہید کا لاشا ہے دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے یہ جان گولام حبشی کا لاشا ہے یہ عابض بن شبیب شاکری کا لاشا ہے پھر پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں پورا بدر گھوڑوں کی تاپو تلے باما لے گئے یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے زبان حال پڑھ رہا ہو یہاں پر کہ جو زندہ تھا دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برشی کا ٹوٹا ہوا پھر موجود ہے یہ میرے کڑیل جوان بھئی علی اکبر کا لاشا ہے میں بالکل اختتام پر آ گیا اس کے دل میں جتنا تم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے آخر میں ایک لاشا رہ گیا تھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے سیدہ سجاد بیٹھ گئے کہتے تھے ہائے میرا باما ہائے میرا باما سجاد نے حسین کے لاشے کو ہدایا جو دفن کر چکے ہیں میت کو وہ جانتے ہیں حکم شرعی ہے کہ چہرے کو قبلے کے درم کر دو سجاد دکھاؤ گا باما آپ کی لاش پر سر موجود رہی ہے باما میں کیسے قبلہ رکھ کروں سجاد نے اپنے ہوتوں کو حسین کی گھنی بھی گھر درمہ رکھا انگوشت شہادت سے حسین کی قبر پر جملہ لکھا ہاں دا قبر حسین ابن علی النزی قتلہ اکشانہ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا حسین کا لاشہ بھی دفن ہو گیا اب بنی حسد والے اٹھے انہوں نے کہا کہ مولا سارے لاشے دفن ہو گئے اب ہم جا رہے ہیں کہنا یہ بھی ایک لاشہ باقی رہ گیا ہاں سلام ہے ان کو جو پہچان گئے کہ کون سا لاشہ بھی باقی ہے کہ چلو میرے ساتھ پراد کے کنارے میرا چچا اب اپدل عباس روایت میں عباس کا لاشہ اس کا ملنا تھا کہ اٹھایا جا سکے امام ایک جگہ سے اٹھا دے تھے دوسری طرح سے گلتا تھا دوسری طرح سے اٹھا دے تھے سر سے گلتا تھا ایک چھٹائی کو مانگ رہا چادر میں اپدل عباس کے لاشے کو رکھا مولا لہت میں اُدھرے سب سے کہاں دور ہوتے تو قریب نہ آنے پائے رابی کے تو بہت دیر ہو گئی مجھے در ہوا سچاد کہیں میں خوشن ہو رہے ہو اب جو میں قریب جا کر دیکھتا ہوں سچاد کا سر اپدل عباس کے سینے پر تھا اور بریات کے مہتے اے میرے خیلت من چچا آپ تو یہاں ہاراں کے مہتے ہیں اور میں اپدل کی پہلوں کی حالے کو جانے آیا ہوں آپ کی وہ پہلے تو کبھی گھر میں بھی دے مکلا ہو چادر میں ہوئی آج کو بے کا پہزار ہے چینوں کے سر کو لائے چچا خدا نے جو انتہالہ سے لیا وہاں کا بطیدہ سیدے سچا شم جمعہ کربلا چلتے ایک سلام امام اعوزائن علیہ السلام کو زیادتِ آشورہ کا سلام پڑھتے سلام علیہ السلام علیہ کار وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یا حسین یا حسین